قومت بنان کا سانس لے رہی ہے تین دن سے جاری سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتہائی ٹین سمات انتہائی حساس کیس آج ایسا طریقے سے نمٹ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے بردباری سے فرپور اور ایک بہت ہی تحمل کا ایک مظاہرہ کرتے ہوئے دور رس فیصلہ دیا شاندار فیصلہ دیا جس سے یہ پورا معاملہ بہت ہی سہل طریقے سے سمٹ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج حکومت کی تمام ناہلیوں کی نالائقیوں کے باوجود آج اس کیس میں وہ فیصلہ دیا جو پاکستان کے لیے بہتر ہے پاکستان کے استحقام کے لیے بہتر ہے اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اپنے فیصلے میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قبر جاوید باجوہ کو زید چھے ماہ کے لیے ان کو ری اپوائنٹمنٹ کا آرڈر دیا اور ان کی آگے کی مدت کے حوالے سے ایک رہہ کا تعیون کر دیا ایک آسان راستہ حکومت کو دے دیا کہ وہ جنرل قبر جاوید باجوہ کی آئندہ کی نوٹفیکیشن اور ان کی آئندہ کی مدت ملازمت کے بارے میں بہ آسانی فیصلہ کرسکے اور اب جو وہ فیصلہ ہو وہ باقاعدہ قانون کے تحت ہو شفاف قانون اس کے لیے بن جائے اور حکومت کے لیے حکومت کو اس کے لیے بھی چھے مہینے کا ٹائم دے دیا یعنی کہ جیب بھر کے وہ ٹائم مل گیا ہے حکومت کو کہ اس معاملے پہ وہ قانون سازی کر لے اور قانون میں اس حوالے سے جتنے ابحام ہیں انہیں دور کر دے یہ سب کچھ اس کے باوجود ہوا کہ پی ٹائی کی حکومت غلطیوں سے پاک چوتھا نوٹفیکیشن جاری کرنے میں آج بلاخر کامیاب ہوئی اور اس سے پہلے تین نوٹفیکیشن جتے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو مستلط کرنے پڑے میسیو امبیرسمنٹ تھی غمت کی ٹیم کی اور حکومت کی اپنی آرمی چیف جنرل قبر جاوید باجوا کے ریٹائرمنٹ کے دن ان کی مندت ملازمت میں چھ ماہ توسیق کا عدالتی فیصلہ بلاخر آج آ گیا اور اس طرح سے یہ پوری صورتحال سمنٹ گئی مگر مگر ان پورے تین دنوں کے دوران جو حکومت کی ٹیم جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوتی رہی وہاں پہ جو سوال جواب ہوئے اور پھر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک برہمی بھی ہم دیکھتے تھے وہاں ایسا لگتا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سبر کا امتحان لیا جا رہا ہے اور بارہ ایسا لگتا تھا کہ یہ معاملہ کسی بہتی خراب انجام کی طرف جا رہا ہے اور یہ مسلسل ہوتا رہا پچھلے تین دن میں اس وقت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان ڈیزاسٹس کی کہانی یہ پچھلے تین دن میں حکومت نے چیف آف آرمی سلاف جنرل قبر جابید باجوہ کی مدت ملازمت کی توسیق کا کیس لڑا کیسے تحریک انصاف کی حکومت کو اپنے ڈیر سالہ اقتدار میں شاید ہی ناہل، نالائک، اناڑی اور غفلت و لاپرواہی کے اتنے تانے سننے کو ملے ہوں گے جتنے پچھلے تین دن کے دوران سیاسی و سماجی حلقوں اور سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی کھنچائی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے بھی آرمی چیف جنرل قمر جابید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیق کے حوالے سے پی ٹی آئی حکومت کی قانونی کوتاہیوں اور لاپرواہی پر سخت سرزنش کی اور انیس اگست کو جاری کردہ نوٹیفکیشن موطل کر دیا ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اور آج چوتھا نوٹیفکیشن جاری ہوا پہلے نوٹیفکیشن کی موطلی کے عدالتی فیصلے میں چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے لکھا کہ انیس تاریخ کو وزیراعظم نے توسیق کا لیٹر جاری کر دیا اسی روز صدر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا مگر پھر وزیراعظم کو بتایا گیا کہ آپ کا اختیار ہی نہیں بلکہ فیصلہ کا بھی نہ کرے گی تو نوٹیفکیشن کے اگلے روز کا بھی نہ سے منظوری لی گئی اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ معاملہ ایسے ہے جیسے گھوڑا پیچھے اور گاڑی آگے ہو کل دوسری سماعت کے روز اٹورنی جنرل انور منصور خان منظور شودہ نئی سمری اور نئے نوٹیفکیشن کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے مگر شاید انہوں نے خود اپنے کاغذات کو نہیں پڑھا تھا کیونکہ چیف جسٹس کو انہیں بتانا پڑا کہ وزیراعظم نے نئی تقروری کی سفارش کی اور صدر مملکت نے مدت ملازمت میں توسی دے دی اٹورنی جنرل نے اس فاش غلطی پر سر پکڑ لیا اور حق کا بکہ رہ گئے چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے کہا کہ وزارت قانون اور کابینا ڈیویجن کم از کم سمری اور نوٹیفکیشن کو پڑھیں تو سہی پوجیوں نے خود آ کر تو سمری ڈرافٹ نہیں کرنی نوٹیفکیشن جاری کرنے والوں کی ڈگریاں چیک کروائیں چیف جسٹس نے اٹورنی جنرل سے کہا کہ آپ نے آرمی چیف کو شٹل کاؤک بنا دیا ہے اس طرح تو کسی اسسٹنٹ کمیشنر کی بھی تائیناتی نہیں ہوتی جیسی آپ نے آرمی چیف کی کی ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وزارت قانون کی پوری کوشش ہے کہ آرمی کو بغیر کمانڈ رکھا جائے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ سمری، ایڈوائز، نوٹیفکیشن جس طرح ڈرافٹ کیے گئے لگتا ہے کہ وزارت قانون نے بہت محنت سے یہ معاملہ خراب کیا ہے چیف جسٹس نے آج تک کی محلت دی جس کے بعد کل ایک بار پھر حکومت کی قانونی ٹیم کی دوڑیں لگ گئیں دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے آرمی ریگولیشن کی سیکشن دو سو پچپن میں ترمیم بھی خالی خولی بوکھلاہت ثابت ہوئی کیونکہ عدالت نے قرار دیا کہ آرمی چیف پر سیکشن دو سو پچپن کا اطلاق ہی نہیں ہوتا اس تمام صورتحال میں مصطافی وزیر قانون بیریسٹر فرغ نصیم کی وقالت کا لائسنس موطل ہونا بھی نت نئی اور مزیدار چہمگوئیوں کا سبب بنا آج صبح جب حکومت کی قانونی ٹیم تیسرا نوٹیفکیشن لے کر سپریم کورٹ پہنچی تو چیف جسٹس نے اٹورنی جنرل کو نشاندہی کرائی کہ آپ نے سمری میں عدالتی کاروائی کا بھی ذکر کیا ہے آپ اپنا بوجھ خود اٹھائیں عدالتی کندھا استعمال نہیں کریں اس معاملے پر نئی قانون سازی کا حلف نامہ دیں اور نئے نوٹیفکیشن میں توسیع کی تین سالہ مدد بھی ختم کر کے لائیں جس کے بعد آج چوہتہ نوٹیفکیشن جاری ہوا جس کو عدلیہ نے قبول کیا اور حکومت ہڑبوں کی کیفیت سے باہر آئی حکومت کی ان نالائکیوں کو ماہر آئینوں قانون نے بھی آڑے ہاتھوں لیا All is well that ends well اور اس لحاظ سے آج یہ گرامائی صورتحال اپنے اختتام کو پہنچی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا ہے آئندہ کے لیے بھی ایک سموت محول ہے عمران خان حکومت کو ان تمام چیلگیوں کے باوجود ان کے ہاتھ آیا ہے عمران خان کو بھرپور حمایت حاصل رہے گی چیف آف آرمی سٹاف جنرل خبر جعوید باجوا کی پاکستان کی معیشت کو صدارنے کے لیے پاکستان کی خطے میں جو سنگین صورتحال ہے سیکیورٹی کے اس سے نمٹنے کے لیے اور دور دست فیصلے کرنے کے لیے فوج اس وقت بھرپور انداز میں سیویلین حکومت کے ساتھ کھڑی ہے ایسی مثال اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بہتی سودنگ سمات ہوئی ہے پچھلے دو دنوں کے مقابلے میں اور پھر اس کا جو انجام ہوا ہے یہ بہتی ہسٹارک محول تھا بہتی ہسٹارک کیس تھا اور پھر ہسٹارک فیصلہ آیا اس موقع پر موجود تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمارے نمائندے خصوصی عدیل وڑائچ جو کہ اس مطلبیں اسلامباد سے جوائن کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ عدیل وڑائچ صاحب یہ بتائی گا بیسے تو کل شب سے ہی سپریم کورٹ نے بے مثال سبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کو ایک موقع دے دیا تھا کہ آپ جائیں اس نوٹفیکیشن کو صحیح کر کے لائیں لیکن کل جو کچھ عدالت میں ہوئے تھا اس کے بعد یہ بات خارج ذمکان نہیں تھی کہ حکومت کیوں آج کسی قسم کی قابیہ بھی نہ ملے اور یہ نوٹفیکیشن سیٹ ایسائٹ کر دے عدالت اور اس کے لئے حکومت کی بھی تیاری تھی اور آج صبح پھر جیسی دوبارہ سماعت شروع ہوئی ہے ایک بار پھر لگا کہ سپریم کورٹ کی تسلی نہیں ہوئی ہے اس آخری نوٹفیکیشن کے ذریعے بھی کیا ڈرامائی محول تھا پہلے روز سے لے کر تیسرے روز تاک اس کیس کی سماعت میں رہنمائی کرتی رہی ہے عدالت اپنے ریمارکس کے ذریعے اٹھائے گئے سوالات کے ذریعے لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج چوتھا نوٹفیکیشن پیش کرنا پڑا جو ظاہر کرتا ہے کہ جو حکومتی ٹیم اس کیس کو لڑ رہی تھی وہ نہ تو سمجھ پا رہی تھی عدالتی رہنمائی کو اور اس سارے معاملے کو شاید کیجول لے رہی تھی اور اداروں کے آپس میں ایک وارڈینیشن حکومتی جو ادارے ہیں ان کے درمیان نظر نہیں آ رہا تھا یہی وجہ ہے کہ آج چوتھا نوٹفیکیشن جو ہے وہ عدالت میں پیش کرنا پڑا اور پھر جو تیسرا نوٹفیکیشن جب لے کر آئے تو اس میں بھی تین سال کی مدت کا ذکر تھا حالانکہ عدالت پچھلے دو روز سے یہی پوچھ رہی تھی کہ مدت کیسے لکھی جا سکتی ہے یہی ہوا جب آج نوٹفیکیشن پیش ہوا تو اس میں یہ کہا گیا ایک تو اس میں آپ نے سپریم کورٹ کا حوالہ دے دیا ہے آپ ہمیں کیوں اس میں گسیٹ رہے ہیں یہ آپ کا بوجھ ہے یہ آپ خود اٹھائیں اس کو ہمارے کندوں پر نہ ڈالیں اور عدالت نے یہ کہا کہ تین سال کے حوالے سے ہم بار بار پوچھ رہے ہیں تو مدت کا تیون آپ نے کیسے کر دیا اگر کل کو آپ کو کوئی بہت اچھا آفیسر مل جائے تو کیا آپ اس کو تیس سال کے لیے مقرر کر دیں گے اچھا عدیل ہی بتائے گا یہ فیصلہ تو چیف جسٹس صاحب نے ہی تحریر کیا ہے اس پر آزائی نو اور یہ اس کے لیے مشاورت ہے کیا جو پہلی سبات جب بریک آیا تو اس کے بعد اس فیصلے پر مشاورت ہوتی رہی یا یہ کہ دو جس صاحب کیا ہوا پھر کئی گھنٹے جو ہے پھر اس پر شاید مشاورت چلی ہے سپریم کورٹ میں اس بینچ کے درمیان کارمان صاحب بڑی ایکٹیو قسم کی مشاورت جو ہے وہ دیکھنے میں آئی خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کی کافی زیادہ مشاورت جو ہے وہ بینچ میں بیٹھے ہوئے نظر آتی رہی تو اس کے علاوہ جب جس صاحبان چیمبر میں تھے اور فیصلہ جب تحریر کروایا تو یقیناً اس وقت بھی یہ کنسنسز کے ساتھ چونکی آیا تو مشاورت ہوئی تھی لیکن آج جب نوٹیفکیشن پیش کیا گیا تین فائلوں میں تو اس کے بعد ان فائلوں اس کو پڑھتے رہے اور آپس میں مشاورت کرتے رہے آج اٹرنی جنرل کام بولے آج جس صاحبان جو ہیں نوٹیفکیشن اور چونکہ اس معاملے کو آج نہ ہو جائے ٹائم بھی کم ہے تو اس میں آج نہ تو فروغ نصیم جو ہیں ان کو بولنے کا موقع ملا حالانکہ ان کے جو لائسنس کا معاملہ تھا وہ بھی حل ہو گیا تھا اور اٹرنی جنرل کو بھی اس لیے بولنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ آج عدالت نے پھر حکومت کی رہنمائی کی گی کہ اس طرح آپ کر کے لے کر آئیں